جیو سی نائن ڈیویجن میجر جنرل زلف قارلی بٹی کی سربراہی میں ظلہ بنوں میں سہولو اسکری حکام اور سرکدہ مشران پر مشتمل گرینڈ جرگہ ہوا جرگے میں علاقائی امن و استحقام کی قیام باہمی ہمانگی کے فیروغ اور دشتگرد ناصر کی رکتام کیلئے موسر تجاویز پر مشاورت کی گئی جیو سی سیون ڈیویجن میجر جنرل عادل افتخار وڑائشنی بیران شاہ پریس کلپ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے صحافیوں سے ملاقات میں سوشل میڈیا کے منفی پروپیگنڈوں کے خلاف کردار ادا کرنے اور معاشرے کے مضبط وحلو کو جاگر کرنے کے لئے اقدامات پر تبادلے خیال کیا کمانڈرن باجورس کورس کی زیر قیادت مقام ملک و مشران پر مشتمل جرگہ ہوا جرگے میں علاقے میں بنیادی سہولیات کو بہتر بنانے اور باہمی ہمانگی کے فیروغ کیلئے مشاورت کی گئی بیگیٹ کمانڈر لکی مروت نے مقامی صحافیوں سے ملاقات میں تعلیم کے اہمیت و ضرورت کے مطالق لوگوں میں شعور ہو جاگر کرنے علاقے کا مصبت چہرہ دنیا کے سامنے لانے اور فیکٹ نیوز کی رکھتام کیلئے اقدامات پر تبادلے خیال کیا گیا سیکیورٹی فورسز کے زیر احتمام باچہ خان یونیورسٹی چار سدہ میں راؤنٹیبل ڈسکشن کا احتمام کیا گیا محکمہ تعلیم مختلف کالجو اور یونیورسٹیو کے حددداران پر مشتمل اس کانفرنس میں تعلیم کے فیروغ کیلئے اقدامات پر روشنی ڈالی ڈیپٹی بریگیٹ کمانڈر ڈی آئی خان نے کمشنر اور سوال انتظامیہ سے ملاقات کی ملاقات میں آنے والی دینوں میں انصداد پولیوں مہم کو کامیاب بنانی کے لئے اقدامات پر مشاورت کی گئی پشاور میں مقامی کمانڈنگ افیسر نے تحصیل مطرہ اور شالم کے معززین علاقہ سے ملاقات کی ملاقات میں علاقے میں امن و استخدام برقرار رکھنے کے لئے بہمیہ مانگی کے فیروغ اور دیگر سیکیورٹی امور کے متعلق باتشیت کی گئی